سلام علیکم guys welcome back to my youtube channel i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہیں so guys جیسا کہ آج بہت دنوں کے بعد میں آپ نے آرڈینٹ سے مل رہا ہوں مل کے بہت اچھا لگ رہا ہے خوشی مل رہی ہے آپ سب کے سامنے ایک بار پھر سے مجھے آنے کا موقع ملائے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے مجھے اور سوچا چلو یار آج میں آپ so guys میں سوچ رہا ہوں آج کے بعد زیان رائٹس پہ ویلوگنگ کروں ویلوگ اپلوڈ کروں کیونکہ یار میرے اس سے نہیں ہو پائے گا اب جو جیسا کہ میں پہلے mcqs اپلوڈ کرتا تھا کیونکہ میرے پاس مائک سسٹم تھا اور فون بھی تھا اچھا سا جس میں رگارڈنگ کر لیتا تھا اڈیٹنگ کر لیتا تھا لیکن آج میرے پاس مائک سسٹم نہیں ہے کیونکہ میرا مائک سسٹم ٹوٹ چکا ہے کیونکہ کچھ ٹائم آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا mcqs آئیں گے پھر سے ایسا نہیں میں بولتا کہ mcqs اپلوڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے چینل پہ کچھ نہ کچھ تو اپلوڈ کرنا ہے نا اگر میں mcqs کے پیچھے پڑا رہوں تو میرے چینل کی ریچ بھی کافی حد تک ڈھون ہو گئی یا آرڈی اور اور ڈھون ہو جائے گی چینل ڈیڈ ہو گیا تو پھر کیسے اٹھاؤں گا اس کو چینل اگر ڈیڈ ہو جائے اس کو اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو تو گائز آج سے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں اپنے چینل پہ میں اپنے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور بلوگنگ بھی کروں گا اس پہ اسی چینل پہ کیونکہ یار میں نہیں چاہتا میرے چینل کی ریچ کافی حد تک ڈھون ہو جائے اور میری آڈیونس کے پاس کچھ بھی نہ پہنچے کیونکہ پہلے میں ایم سی کیوز ڈالتا تھا لیکن میرے مائک سسٹم تو آرڈی خراب ہو گیا ہے اور کچھ حالات بھی خراب چل رہے تھے میرے مطلب کیا بتاؤں آپ کو پورا ڈیپریشن کا شکار ہو گیا تھا ڈیپریشن میں چلا گیا تھا تو اسی کارنے میں کچھ بھی اپلوڈ نہیں کر پایا آج کافی ٹائم کے بعد تقریباً میں چھے مہینے تین مہینے یا چھے مہینے کے بعد میں واپس سے ریکاور ہوا ہوں اور میں واپس آیا ہوں چینل پہ میں نے سوچا سب سے پہلے مجھے مناسب جو لگا وہی میں نے کرنا سوچا مجھے مناسب لگا میں سب سے پہلے اپنی آڈیونس کو ملوں ان کو بتاؤں کیا کرنا چاہیے آگے مجھے کومنٹ میں بتائیں اس پہ ویلوگنگ کروں یا پھر کچھ اور اپلوڈ کروں آپ بتا دو میں چاہتا ہوں کہ اب سے اس چینل کو میں ڈیڈ نہیں ہونے دوں گا ڈیلی ایک نہ ایک ویڈیو ضرور آئے گی چینل پہ یا پھر ویلوگ کروں گا یا پھر میں ٹیک کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بنا جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تب انسان کو ریکاور ہونے کے لیے بہت ٹائم چاہیے جب مطلب انسان کو کوئی پرابلم آ جائے ڈپریشن میں پورا ہو جائے چاہ کر بھی وہ کام انسان نہیں کر سکتا جو انسان سوچتا ہے وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا میں نے مطلب کتنی بار سوچا میں یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کروں میں نے اپنا پورا کیریر برباد کر دیا حقیقت میں یہ میرا سچ ہے میں نے بہت بار سوچا میں یوٹیوب پہ پھر سے ایکٹیو ہو جاؤں پھر سے ویڈیوز اپلوڈ کروں کیونکہ میری آڈینس میرا انتظار کر رہی ہے حقیقت میں آپ سب لوگ مجھے اچھا پیار ملا آپ کی طرف سے کیونکہ میری ویڈیوز ہر ایک وائرل ہوتی تھی الحمدللہ اچھے ویوز آتے تھے تو مجھے مناسب لگا میں نے آج آپ کو بتایا سب کچھ ہے لیکن پہلے بھی آئے سے تقریباً دس سے پندرہ دن پہلے بھی میں نے سوچا کہ میں ویڈیوز اپلوڈ کروں سوچتا ڈھیلی ہوں بات نائٹ کو جو سوچتا ہوں صبح میں کر نہیں پاتا کیونکہ اگر میں نائٹ کو بولوں گا میں صبح ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے میں نے لیکن صبح میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پاتا کیونکہ مانی نہیں کرتا بنانے کا مطلب کچھ اور ہی فطور چڑھا ہوا ہے دماغ میں سمجھ نہیں آرہی اور اب بھی فیلحال تھوڑا بہتر ہی کور ہوا ہوں میں الحمدللہ یہ تھا کچھ زندگی کا حل میرا اور انشاءاللہ آج کے بعد میں ڈیلی ویلوگ کرنے کا سوچ رہا ہوں اور کروں گا کوشش کروں گا زیادہ نہیں میں کہیں پہ نہ جا پایا لیکن گھر سے ہی آپ کو سب کچھ بتاؤں گا امید ہے میں بتاؤں گا جہاں پہ بھی ہوں مطلب گاؤں میں رہتا ہوں میں گاؤں میں یہیں پہ کچھ نہ کچھ شیئر کروں گا آپ کو اور اپنی حالات زندگی ہی بتاؤں گا اگر میں باہر نہ نکل پایا کیونکہ مان نہیں کرتا فیلحال باہر نکلنے کا فیلحال یہی سوچ رہا ہوں کہ گھری بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بتائیں یار ابھی تو فیلحال میں اپنے گاؤں میں ہوں یہ گھر پہ ہوں جہاں پہ رہتا ہوں یہ سیریے میں رہتا ہوں میں اور ابھی میں نے سوچا جو مجھے اچھا لگا تو میں نے سوچا چلو یار ویلوگ بنا کے آپ سب کو بتا دوں کہ کیسے حالات چل رہے ہیں فیلحال کے لیے آج میں یہی پہ اپنا ویلوگ اینڈ کرتا ہوں اور ملتے ہیں آپ کو ایسی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل نئے ویلوگ میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ بابائی